اسلام علیکم ایوریون گائز مائی یوٹیو فیملی کیا حال ہے آپ سب کیسے ہیں اور آج بن رہا تھا میرے کچن میں گاجر کا حلوہ اور یہ ہے سردیو کی سوغاز سب کو ہی بتا ہوگا سردل میں بنتا ہے اور یہ ریسی بھی بہت جمعی ہے بہت مزدگیت میں بہت ٹائم ٹائم لگا تھا کوری پانچ کلو گاجریں اور میں نے ان سب کو اچھا سانسا ٹیپ دیتی چلوں کی کہ گاجریں جب آپ گاجریں لیں گے بہت میٹھی ہونی چاہیے بہت مدد کے جب بھی آپ گاجریں خرکنے جائیں گے خلوہ بنانے کے لئے تو آپ نے یہ چیک کر کے لئے کرانا ہے کہ گاجریں میٹھی ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد پانچ کلو میں نے گاجریں لیتی ان کی سب کو میں نے اچھے سے دھویا تھا ان کی جڑیں رموز کی تھی ان کو بہت چیزوں سے ساف سچرا کیا تھا اس کے بعد گاجریں کو دھونے کے پاس ساف سچرا کرنے کے بعد ان کو چھین لیا تھا سائٹ سے کٹ کر لیا تھا ساری گاجریں کو میں نے اچھے سے ساری گاجریں کو میں نے اچھے سے گرینٹ کر لیا تھا اور گرینٹ کرنے کے بعد قدو کش کر لیا تھا کیونکہ شکر ہے مشین تھی ورنہ قدو کش سے قدو کش کرنا بہت مشکل ہے ہمارے مطلب کے میری امی کی تو میں نے اس کو مشین میں چوپر والی مشین ہوتی ہے اس میں میں نے ساری گاجریں کو قدو کش کر لیا ایٹ لی جس میں مجھے وان آر لگا تھا اس کو چھین دھونے میں صاف کرنے میں چھیننے میں گرینٹ کرنے میں اگر دو تین لوگ ہوں تو شاید آدھا آدھا گھنٹہ لگے یہ سب صاف ہو گئی ہیں پوری پانچ کلو گاجریں دیچکا میک شور کرنا ہے کہ آپ بڑا دیچکا لیں چھوٹا دیچکا نہ لیں ٹھیک ہے اس کو میں نے پھر چھلے پہ چڑھا دیا تھا اس میں اپنے پانی نہیں ڈالنا کیونکہ گاجروں کو ایک اپنا پانی ہوتا ہے اس میں اچھی سی پک جائیں گی اچھی طرح سے تو میں نے آج دھیمی رکھی دی ساست پکتا جا رہا تھا سب کچھ جب یہ گاجروں کے پانی سے حلوہ پک چکا تھا مطلب یہ گاجریں میں نے جب چڑھا دی تو جب وہ پکتی نہیں ہے جب وہ ہاف ہاف رہ گئی ہیں گاجریں ہاف رہ گئی ہیں مطلب کہ آدھا گھنٹہ میں نے ان کو چڑھایا تھا آدھے گھنٹے کے بعد جب میں نے چیک کیا تو یہ ہاف رہ چکی تھی اور تھوڑا سا آپ کو نظر نہ آ رہا ہوئی تھوڑا سا وہ بلار ہو رہا ہے یہ ایریٹیٹ کر رہا ہوں گا سب کو تو یہ سٹیم آ رہی ہے سٹیم کی وجہ سے آپ نے ان کو تھوڑا سی پرابرم ہو رہی ہوگی اس کے لئے پھر سوری اور اینڈ تک میری ویڈیو دیکھئے گا بہت ہی ایزی میں نے گاجریں بنائی تھی بہت ہی ایزی طریقے سے تو یہ میں نے اس میں ڈال دیا تھا خویا اچھا پانچ کلو گاجروں میں میں نے جو ہے پاؤ پاؤ کے تین جہیں پیکٹ ڈال دیتے ہیں مطلب کہ آدھا کلو اور پاؤ پاؤ کے ہافر میں نے ساری گاجروں ڈال دیا اس میں میں نے ڈال دیا تھا سارا خویا کھویا ڈالنے کے بعد میں نے اس کو اچھے سے مکس کر گیا تھا گاجروں کے اندر اس کھوئے کو اس کے بعد میں نے اس میں ڈیسی گھی ایک کپ بھر کر رہا تھا مطلب کہ ڈال دیسی گھی اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ اوئل بھی ڈال جائے سکتے ہیں جو لوگ سے ہی ہیوی نہیں کھانا چاہتے ہیں اگر گاجروں کے ہلوے کو انجوائمنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں اور ویٹ کا مسئلہ ہے کہ ویٹ بھڑ جائے گا اس کے لئے اپنے اوئل یوز کریں سیمپل جونسا ہم لوگ کھانوں میں یوز کرتے ہیں تو گائیس یہ بہت بہت بنا تھا اور اس کے بعد اس میں کھویا ڈالنے کے بعد میں نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں ایک کپ دودھ ڈالا تھا شاید وہ ویڈیو اپتہ نہیں کہا وہ دودھ ڈالتے ہوئے شاید ریکوڈ نہیں ہو سکی دودھ میں نے اس میں بہت ادھا نہیں ڈالا تھا جو ایک مک ہوتا ہے چائے پھینے والا جو بڑا والا مک وہ میں نے ایک بھرکس میں آئی تو یہ میں نے اس میں دودھ ڈالا تھا اچھی طرح سے دودھ ڈالنے کے بعد میں نے اس کو صحیح پکا لیا تھا کھویا کے ساتھ پکایا تھا اس سٹیج پہ دودھ اس نے ڈالا تھا جاکہ گانجلوں کا پانی ڈائے ہو جائے گانجلوں سے پک جائے اس سٹیج پہ جب آپ کھویا ڈالیں گے ٹھیک ہے دودھ ڈالیں گے تو آپ اس کو اچھی طرح سے پکا لیں اور اس میں میں نے اور اور ایک اور بات بتاتے چلوں جو علاچیاں جو سب علاچیاں ہوتی ہیں وہ لوگ ڈالتے ہیں وہ بس موں میں آتی ہیں تو وہ ڈالنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے وہ میں آپ لوگوں کو نہیں کہوں گی ڈالیں اگر جن لوگوں کا پسند ہیں وہ ڈال ڈال نہیں سکتے ہیں تو میں نے سمپل سا یہ طریقہ کیا تھا کچھ لوگ دیچ کا لیتے ہیں پورا اس میں اوئل کا کب بھر کے ڈالتے ہیں اور اس میں گانجلوں کو بھونتے ہیں اوئل کے اندر تو میں نے پہلے پانی میں پکا لیا تھا جتنی اچھی طرح سے پانی میں پک چکی تھی یہ بہت آسان طریقہ ہے اگر صبح آپ کھانا بنا رہے ہیں دپیرک کا کھانا بنانے سے پہلے بہلے آپ گانجلوں کا حلوہ چڑھا لیں ساف کر کے ان کو گانجلوں کا حلوہ چڑھا لیں ساتھ ساتھ دپیرکا کھانا بنا لیں تو ایزی لی ایپ کا کھانجلوں کا حلوہ تین بیٹ تک آرموست دن ہو جائے گا تو میں نے اس کو اچھے سے مکس کر دیا یہ نیچے لگنے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے تو میں نے پہلے ایک پیکٹ ڈالا تک کھوئے گا اب نیکس پیکٹ جائے گا ون بائی ون کر کے اس میں میں نے کھویاں ڈالتی جا رہی تھی اور اچھی طرح سے چمچ سے مکس کرتی جائے گا جیسے ہی مجھے لگا کہ پانچ کلو گانجلوں کے حساب سے اگر آپ گانجل کا حلوہ برائیں گے تو اس کو اپنے تو اچھی طرح سے اپنے کھویاں ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ جو ہے کھویاں گانجلوں کے اندر اوبزارب ہو جائے مطلب مکس مکس ہو جائے مکس کرنے کے لئے آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے یہ بھی ایک ٹپ ہے تو آپ نے ایک ساتھ سارا نہیں ڈالنا ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ یہ بحلوہ بہت مفضے کا بنا تھا اور سب کو بہت پسند آیا تھا اور یہ ان لوگوں کے لئے بہت سار لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ ہمیں جو ہے گانجلوں کے حلوے کی ریسی بھی جائے تو میں نے ان لوگوں کے لئے بنایا ہے اور دیسی گھی میں نے اس میں ون کپ کیا تھا ایڈ دیسی گھی اگر آپ لوگ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں اگر آپ لوگوں کو نہیں پسند تو آپ لوگ پھر ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اوئل مکس کریں ٹھیک ہے ون کپ کیا تھا اوئل میں بہت پتش کھلتے ہیں ایک ہے بنانچار کی بے ایسا اس کے چاوئے اپنے سارے بادام پانی میں بگولیں اور چھلکیں اتار کر بادام میں ڈالیں کیونکہ حلوے میں بادام میں طبی مزا آتا ہے اپنے اچھی طرح سے مکس کرنے ایسا کھویا خویا اور بادام اور اسے کے اندر میں نے کیا تھا صرف اور چینی جب میں نے کھی ڈالا تھا اس کے سال میں نے چینی ڈالی تھی اور چینی آپ نے اپنے مطابق ڈالنی ہے اس سے ضرور چکا ہے ہمارا ہلکہ آپ کو چاہیے ایک دم سے اگر آپ نے چینی ڈال دی تو اگر وہ نکالا ہے اور مشکل ہوتا ہے آپ میں نے خویا ڈالیں گے خویا کو مکس کرنے کے بعد خویا کے ساتھ اپنے چینی ڈال دیں گے چینی ڈال دیں گے تو بار بہنس کو گرم کرنا مشکل ہوتا ہے میں نے کسی کندس کو بیس سو جمعی حلوارا پرکائے میری ویڈیو کو لائک کریں شیئے کے کمینٹس کریں تو مجھے اپنی دعاوں میں رکھئے گا یاد احبت ہو رہا تک کوئے کھا فوٹو شوٹ اور فوٹو شوٹ ہونے کی